ہماری ذہنوں کے اندر سوال یہ ہی رہتے ہیں نا ہم اگر نبی کی سنت پر عمل کرے تو انہیں انام کیا ملے گا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں جی لوگوں نے نبی کی سنت پر عمل کیا انہیں مقام کیا ملا ہے حضرت سیدنا عبدالبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عبدالبقر صدیق کی جن کے بارے میں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے سارے لوگوں کا احسان دنیا کے اندر چکا دیا ہے سوائے عبدالبقر کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں اس کا بدلہ میں آخرت میں چکا ہوں گا بہت لکے عبدالبقر جن کا تمام صحابہ میں سب سے اوچا مقام ہے انبیاء کے بعد سب سے اوچا مقام جو تھا وہ حضرت عبدالبقر صدیق کو دیا گیا تھا اور عقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو حضور کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنے کردار میں کس طریقے سے شامل کیا کی شاعر نے کہہ دیا کہ وہ پیغمبر تو نہیں لیکن پیغمبر جیسا رکھتا تھا وہ پیغمبر تو نہیں لیکن پیغمبر جیسا رکھتا تھا وہ دریہ تھا مدر گہر سمندر جیسا رکھتا تھا حضرت عبدالبقر صدیق رضی اللہ تعالیہ ان نے نبی کی سنت پر عامل کیا انہیں مقام کی آمیلہ انہیں کی آئینہ آمیلہ ہے حضرت عبو بکر صدیق نے اپنی پوری زندگی نبی کے کردار کے مطابق گزار دی ہے اور نبی کی صیرت کو نبی کی سنت کو اپنے کردار نے اس طریقے سے ڈالا تھا مدینہ طیبہ میں پہنچے تو آپ کو پتا ہے کہ مدینہ مرمبرہ کے اندر سب سے پہلے جس مقام کے اندر آپ نے قیام فرمایا وہ حضرت عیوب انساری کا مقام تھا حضرت عبو بکر صدیق حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حضرت کر کے مدینہ میں گئے ایوب انساری کے مقام میں جلوہ گر ہوئے اب جب لوگوں کو خبر چلی کہ محمد عبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو اب لوگ ملاقات کرنے کے لیے ایوب انساری کے مقام پر پہنچنے لگے اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک اللہ کا نبی جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ میں آیا ہو تو ظاہر سی بات ہے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے ابھی میں بہرائی سے آیا ہوں کافی لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئیں اتنا دور سفر کر کے آیا ہوں کہ بہانے سے لوگ ملاقات کرنے کی آتے ہیں تو آج جب مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے ساڑھے تین سو کلومیٹر میں چل کر کے آیا ہوں تب لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں حالانکہ میں نبی نہیں ہوں اس کا تصفر بھی نہیں ہو سکتا ہے حالانکہ میں ایک جو ہے قدید محمدی کا ادنا سا غلام ہوں نبی کا ادنا سا غلام ہوں تو آج لوگ مجھ سے ملاقاب کرنے کیلئے آئے ہیں اور پھر جب نبی خود حاضر ہوا ہو اور پھر مجھ سے ملاقاب کرنے کیلئے لوگ کیوں نہیں آئیں گے سارے لوگ ایوبن ساری کے مقام پر ملاقاب کرنے کیلئے آئیں حضور پر بیٹھے تھے ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے اب حالات یہ تھے کہ ابو بکر صدیق بھی اسی طریقے سے بیٹھتے تھے جس طریقے سے نبی بیٹھتے تھے اور حضرت ابو بکر لباس بھی ویسا پہنتے تھے جیسے نبی پہنتے ہیں مولدیس نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جو امامہ باتا تھا تو نبی کے امامے کا جو پیچ جو پٹی بھیلی رہ گئی تھی ابو بکر صدیق نے بھی اپنے امامے کی وہ پٹی وہ بھیل کر لیا تھا اب ایو بن ساری کے مقام پر جلوہ کرنے کے لئے آ رہے تو حالات یہ ہو رہے ہیں کہ کوئی نبی کا ہاتھ چون کر کے بیٹھ جاتا تھا اور کوئی آتا تھا تو ابو بکر پر ہی نبی سمجھ کر کے ہون کا ہاتھ چون کر کے بیٹھ جاتا تھا جب حضرت ابو بکر صدیق نے حالات یہ دیکھے کہ لوگوں کو نبی کو پہچاننے میں جتک ہو رہی ہے نبی کو پہچاننے میں لوگوں کو پلشانی ہو رہی ہے کوئی آ رہا ہے ابو بکر صدیق نے سوچا کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے تاکہ آقا اور غلام سے اندر فرق معروم ہو جائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا گیا ابو بکر صدیق کھرے ہوئے نبی کے پیچھے گئے اپنے امامے کے شملے سے نبی کے سر کے اوپر سایا کر دیا یہ امامہ ہے اور امامی کا جلیہ حصہ ہوتا ہے اس کو شملہ بولتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے جا کر کے نبی کے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اپنے امامے کے شملے سے نبی کے سر کے اوپر سایا کر دیا تاکہ آنے والوں کو خبر ہو جائے کہ جو سایا کرنے والا ہے وہ غلام ہے اور سائے کے نیچے بیٹنے والا آنکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کی اس محبت کا خدا نے انام کیا دیا آجم کہتا ہے کہ نبی کے سنت پر عمل کرے تو ہمیں انام کیا ملے گا اللہ وہ انام عطا کرتا ہے بندوں کو کہ بندہ اس کا تصفر بھی نہیں کر سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے امامے کے شملے سے نبی کے اوپر سایا کیا تو اللہ کو یہ عطا امری پسند آئی کہ تھوڑی دیر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے امامے کے شملے سے نبی کے اوپر سایا کیا تو اللہ کو یہ عطا امری پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک ابو بکر صدیق کو عمر خضرہ کا سایا تھا موسیقی